سعودی عرب سعودی عرب کے ایک ممتاز سرمایہ کار کو اس وقت حیرانی سے واسطہ پڑ گیا جب انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو سارگرہ کا توفہ دینے کی خاطر کھلونا جہاز کا آرڈر دیا مگر کمپنی والوں نے انہیں سچ مجھ کے مسافر پر دار تیارے بنا کر دیئے یہ سب معاملہ کمزور انگریزی کی وجہ سے ہوا تفسیرات مطابق یہ سعودی سرمایہ کار تیل کی سنت کے نام اور تاجروں میں شمار ہوتے ہیں ان کے بچے نے اپنی سارگرہ کے لیے کھلونا جہاز کی فرمائش کی اس مقصد کے لیے انہوں نے ویب سائٹ کھولی جسے وہ کھلونا کی ویب سائٹ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک ائر بس کمپنی کی ویب سائٹ تھی انہوں نے وہاں پر ایک تیارے کا متفرد ڈیزائن دے کر اس کے دو کھلونا موڈلز کا آرڈر دے دیا اس دوران گبنی والوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے تیارے کے ڈیزائن اندرونی اور بیرونی ساخت و خیرک کے مطالق تولات کیے تو پہلے انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ لوگ کھلونا موڈل کے لیے بھی اتنی تفصیلات کیوں پوچھ رہے ہیں تہام انگریزی زمان کی کم وقفیت کی بنا پر انہوں نے کوئی سوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا وہ یہی سمجھے کہ کمپنی والے شاید اس موڈل کھلونا کو بھی بہترین انداز میں بنا کر دینا چاہتے ہیں اس کے بعد کمپنی کی جانب سے انہیں تین سو تیس میلین یورو کی ادائیگی کا کہا گیا تو بھی انہیں یہی لگا کہ شاید اپنی پسند کا کھلونا جہاز بنوانے پر بہت زیادہ خرجات آتے ہیں اس لیے اس طرح پتی سرمایہ کار نے فوری طور پر ادائیگی کر ڈالی تہام چند روز بعد کمپنی والوں کی طرف سے انہیں فون آیا کہ ان کے آرڈر کردہ تیارے ڈیلیوری کیے تیار ہیں کمپنی والوں نے جب ان سے پوچھا کہ ان جہاز کو اڑھانے کے لیے کیا پائلٹس کا بندوبست انہوں نے کر لیا ہے تو بھی وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان سے مزا کر رہے ہیں تہام چند لمحوں بعد انہیں شک پڑھا انہوں نے اس تفسار کیا تو پتا چلا کہ ان کے لیے تیار کردہ دونوں جہاز کہ دونوں جہاز نہیں بلکہ کروڑوں ریال کی مالیت والے اسی جہاز ہیں اس بات پر سعودی سرمایہ کار کو اپنے آپ پر بہت ہنسی آئی آخر اس سرمایہ کار نے ایک تیارہ اپنے لیے منگوالیا اور ایک امنیکزن کے حوالے کر دیا